دوستو اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ ویو ویزی رو ون موبیل کا مدربورڈ کس طرح تبدیل کریں گے تو دوستو سب سے پہلے اپنے اس کا سیم ٹھرے نکالنا ہے سیم ٹھرے نکالنے کے بعد اس کا بیک کور کول دے تو اسی سیم وال جاکہ پر ناخن یا اپنر وغیرہ کو سا دے یا سے آپ کو رستہ آسانی سے مل جائے گا اور آپ کا یہ بیک کور آسانی سے کل جائے گا بیک کور کولنے کے بعد اس کے اوپر اس سے کے جتنے بھی پیچے سارے پیچ کول دے ایک بھی پیچ بائکی نہیں رہنا چھاہیے پیچ کولنے کے بعد اس کا یہ کور ہٹا دے کور ہٹانے کے بعد سب سے پہلے اپنے اس کے بیٹری کا جیک نکالنا ہے اس کے بعد اس کا ڈسپلی والا جیک چارجنگ flex ٹھپ والا جیک اور انٹینہ کیبل کا جیک نکال کر اس کا جو مذار بورٹ ہے موبیل کے پیرنر سے باہر نکال دے اگر مذر بورڈ کے اوپر پیچھ لگے ہوتے ہیں تو اس کو بھی کھول لیں تو دوستو یہ اس کا مذر بورڈ ہے اب اس میں دوسرا نیا مذر بورڈ لگا لیں تو اس کو بالکل اس طرح لگانے جس طرح یہ لگا ہوا تھا اگر آپ کے نئے بورڈ میں کیمرہ ہے تو ٹھیک ہے ورنہ پرانے والے سے کیمرہ نکال کر اس نئے بورڈ میں لگا لیں بورڈ جب سی طرح سے بیٹھ جائے تب اس پر ڈسپلی والا جیک چارجنگ فلیکس ٹیپ والا جیک آخر میں بیٹھے کو کنیٹ کر دے اب اس پر ایک کور لگا لیں کور لگانے کے بعد اس پر پیچھ لگا لیں تو دوستو اس پر آپ نے وہی پیچھ لگانے جو پیچھ آپ نے اس سے اتارے دے دوسرے پیچھ نہیں لگا ہوئے کیونکہ اگر آپ نے اس پر بڑے پیچھ لگا دیے تو وہ نیچے سکرن میں چلے جائیں گے اور آپ کے سکرن کو توڑ دیں گے پیچھ لگانے کے بعد اس پر بیک کور لگا لیں تو بے کورس پر بلکل سیدھا رکڑ سائیڈوں سے تھوڑا سا زور دے دیں تو یہ خود بخود فٹ ہو جائے گا زیادہ زور دینے کی ضرورت نہیں ہے اور آخر میں اس میں سم ٹھرے لگا لیں تو دوستو بیڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ